اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیز چٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمشہ آوان اور میں ہوں محمد فائک امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے پولیس خدمت مرکز کے حوالے سے شہریوں کی بہت ساری شکایات ہیں بہت سری کمپلینٹس ہیں کہ پولیس ان کی رہنمائی نہیں کرتی ان کی ہیلپ نہیں کرتی تو اس حوالے سے آئی جی پنجاب نے ایک حاصل اقدام کیا اور پولیس خدمت مرکز کا قیام پنجاب کے تمام ازلا میں اس وقت ہو چکے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ ریکوائید ہے ریگارڈنگ ریمشہ بتائیں گے کس قسم کی آپ اچھا میں آپ کو فائک پہلے یہ بتاتی چلوں کہ یہ پولیس کا بڑا ایک نیگٹیو امیج تھا کوئی بھی اپنا ایک جو بڑا ایزی سا کام ہوتا تھا وہ بھی کروانے میں لوگ ڈرتے تھے کہ ڈرتے تھے خوف تھا ہم پھانے نہیں جائیں گے ہم پہ ایف آئی آر نہ ہو جائے یا اور بھی کسی بہت ساری مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس خدمت مرکز میں بارہ قسم کی جو آپ کی خدمات ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ایک کر کے آپ بھی فائک میرا ساتھ دے ایک ایسی ہیلپ جو آپ کو دی جائیں گی ایک اچھا تلے آپ کو تمام ہیلپ مل جائے گی اگر آپ کو اس کیس کرمینل نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بہت زیادہ سہولت جو ہے وہ پولیس فالوں کی طرف سے مہیا کی گئی ہے اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں وہیکل کلیرینس سرٹیفیکٹ بڑا ایک مشکل پروسس تھا آپ کو تھانے جانا پڑتا تھا ایک ہی محرر ہوتا تھا اس کے پاس یہ ساری کمپلینز بھی ہو جاتی تھی کرمینل کی دوسری اور یہ بھی رو نہیں کام کرنا ہوتا تھا لیکن اب آپ کی خدمت کے لیے یہ الگ ہو جائے گا گم شدی دستاویزاد اگر آپ کی کوئی کاغذات ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں گم ہو گئے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے جانا تھا تھانے لیکن اب آپ کو تھانے نہیں جانا پڑے گا ایک مرکز بنا دیا گیا آپ وہاں پر جا کے اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں کریکٹر سیٹیفیکٹ ہے آپ کا اس میں جنرل پولیس ویریفیکیشن جسے آپ ایک سیٹیفیکیٹ کہتے ہیں وہ آپ کو دیا جائے گا اور لرنر اگر آپ لوگ پولیس ڈرائیویں کے حوالے سے ڈرائیویں لیسنس کے حوالے سے بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہاں پر جا کر وہ بھی بنوانا سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈرائیویں پرمیٹ بھی وہاں پر بنتا ہے اس کے ساس اندراج کرائیداران یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے گھر جو آپ کے قرائدار ہیں وہ کس قسم کے ہیں کوئی مشکوک بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ کو کسی بھی کاروائی سے یا کسی بھی فردر آپ کو بھی حادثے سے بچنے کے لیے اپنے قرائداروں کا ضرور اندراج کروائیں جتنے بھی افراد ہیں سب کا اندراج ہونا چاہیے تاکہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو پتا ہوا ہو اور اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے ان کے تو آپ جہیں وہ باز جاب ہو جائیں تاکہ پولیس کو اس کے بارے میں پتا ہو اس کے ساتھ اگر ہم بات کر رہے ہیں قرائداروں کے اس کے ساتھ ہم بات کریں گھریلوں ملازمین بلکل کہ ہم جو گھر میں آیا رکھتے ہیں یا کوئی گھریلوں ملازم ہم گھر میں رکھتے ہیں تو اس کا اندراج بھی کروانا بہت ضروری ہے پولیس خدمت مرکز میں یہ بھی صالت موجود ہے اس کے ساتھ ایف ای ایر کی کوپی اگر آپ کو ریکوائی ہے تو وہ بھی وہاں سے مل جائے گی چرم کی طلاح کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں وہاں پر جا کر بتا سکتے ہیں پولیس سوالوں کو آپ کو کسی قسم کی ڈر اور خوف آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے وہاں پر آپ کو تمام مدد ملے گی جو آپ چاہتے ہیں ویل جی لنڈر پرمیٹ ہے ایک اور اور جس سب سے زیادہ 5 امپورٹنٹ چیز خواتین کے حوالے سے انہوں نے کی ہے کہ قانونی رہنمائی آپ کو فرام کی جائے گی برائے تشدد خواتین بلکل دمیر پرمیٹ ہے جو خواتین ہیں جو جن پر گریلو تشدد کی اجازت ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں اچھا ایک دام ہے پنجاب پولیس کے جانب سے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے یا کسی قسم کی آپ چاہتے ہیں جانے کے بارے میں خیدد مرکز کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں تو دعیفنیلی آپ کو کل آن اپنے دیسٹرکٹ میں یا پاکستان کے مختلف جگہوں پر جانے کا شوق ہے آپ کو فائق مجھے اتنا شوق ہے کہ اگر ٹرائبلنگ پری ہوتی تو میں بس سیری کر رہی ہوتی اکیلے چلے جاتی ہیں آپ اکیلے چلے جاتی ہیں کوئی خوف نہ ہوتا کوئی خوف نہ ہوتا بس میں چلے جاتی بس مجھے فرمیشن ہوتی اور میں بس پیسہ ہوتا اور میں چلے جاتی اسی حوالے سے آج ہمارے سائر پرگرام میں ایک بہت ہی نڈر کہہ سکتے ہیں ہم نے ایک مہمار موجود ہے آپ کا تعریف کرواتے ہیں ان سے انہوں نے اکیلے دنیا کی سیر کی ہے اور بہت ہی دنیا کے مختلف ممالک میں اکیلی گئی ہیں کیسے انہوں نے ایک سپیڈ ڈیچر اپنا کنٹرول کیا کون سے بسائر ان کو آئے اور اس طرح سے اکیلی خاتون ہونے کے سورت میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیا ہمنا جبار ہمنا تینکیو سو مجھ فور بیئی ائر آپ کو ویلکم کہتے ہیں میں بچپن سے شوق تھا ٹرائبلنگ کا کہ میں بڑے ہو کے ٹوریس بنوں گی میرے بچپن میں گوگل تو ہوتا نہیں تھا کیلینڈرز ہوتے تھے تو مجھے کیلینڈرز کے اوپر جو پکچر ہوتی تھی وہ بہت اچھی لگتی وہ فیسینڈ کرتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ میں اس جگہ پر جاؤں اور پھر میں کیسا فیلی کروں گی تو پھر میں آہستہ آہستہ جو ہے جو ہے جو ہے وہ جو ہے جو ہے پیسے کلیک کرنا شروع کیے اور پھر پلان کرنا شروع کیا یہ ساری جو آپ نے ٹرائبلنگ کی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں یہ اپنی پیسوں سے کی ہے کہ امہ جان یا اببہ جان سے بھی کچھ لے کے امہ جان اببہ جان کو اگر پیسے دینے پڑتے تو طاہرہ وہ تو منا کر دیتے تو میں اپنے ہی پیسوں سے کی ہے اور پاکستان میں بھی کی ہے پاکستان سے باہر بھی کی ہے کتنی ممالک اب تک آپ ابھی تک تو ابھی تک تو سیکس میں نے کی ہے یہ ایک شوق ہے آپ کا نیچی کمپنی میں آپ ایسے دیجیٹل مارکرنگ کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مشکل ہے اس کے علاوہ مجھے بک ریڈن کا شوق ہے میں کتابیں وغیرہ پڑتی ہوں ڈاکومنٹری دیکھتی ہوں یوٹیوب میرے خیال میں آج کل بہت ایسی چیز ہے آپ کو ہر طرح کی انفرمیشن مل جاتی ہے وہاں سے جس بھی آپ کو انفرمیشن یا آپ کو انٹرینمنٹ ہر طرح کا سورس ہے وہ کن کن ممالک میں اب تک آپ پھر چکی ہیں ان کے نام بتائیے گا میں ساؤتیس میں ترکی میں تھائیلینڈ سرلنکا سنگاپور ملیجیا کتر اور ان میں سب سے اچھا ملک کون سال ہے آپ کو دیکھیں ہر جگہ دوسری جگہ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ہر جگہ کی کسی جگہ کے لانسکپ بہت خوبصورت ہوتا ہے جس میں سرلنکا کے لانسکپ بھی بہت خوبصورت تھا اور وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے تھے تو کچھ جگہ اس لحاظ سے بہت اچھی ہوتی ہیں سنگاپور جو تھا مجھے اس کا ارکیٹیکٹ بچے برس کا بہت اچھا لگا تو مطلب اس کے ارکیٹیکچر بہت اچھا تھا وہاں پہ جو بہت ڈیویلپ ملک تھا تو اس لحاظ سے جتنی بھی ممالک میں آپ پھری ہیں سب سے زیادہ ان ریچن کلچر جنہوں نے اپنے پور فادر سے لیے کون سی کنٹری آپ کو لگی ہے میں تو ابھی صرف چھ ملکوں میں گئی ہوں دنیا اتنی بڑی ہے تو میں اس کو کمپیر تو نہیں کر سکتی لیکن ترکی مجھے اس لحاظ سے میں نے جو جگہ دیکھی ہوں انریچ کلچر کے بارے بھی پاکستان میں کہاں کہاں پاکستان میں یہ نورتھ میں جہاں سب لوگ جاتے ہیں حمزہ، گلگیت، بلتستان، کشمیر یہاں پہ کچھ ٹریکس وغیرہ کی ہیں یہ اخراجات جو اس پر سید کرتی ہیں جب آپ اخراجات تو کافی ہوتے ہیں کتنے آپ اخراجات پیسے لگتے ہیں میں کافی لمبی پلاننگ کرتی ہوں جب بھی میں اپنے job پہ بھور ہو چاہتی ہوں تو پھر میں گوگل سے different type of article یا بلوگ نکال کے دیکھنا شروع کر دیتی ہوں تو اس سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ لوگ back packing کرتے ہیں لوگ بہت کم پیسوں میں travel کرتے ہیں دنیا میں hostels ہوتے ہیں مجھے یہ پتہ چلا کہ hotels کے علاوہ hostels ہوتے ہیں جہاں پہ آپ stay کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا per day spending بہت کم ہوتی ہے جو میں نے وہاں جا کے stay کرنا start کیا تو میرا interaction ہوا different لوگوں سے یورپ سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ job بھی کر رہے ہوتے ہیں مطلب remotely اور travel بھی کر رہے ہوتے ہیں 6 months or for a year وہ travel بھی کر رہے ہیں تو budget جو ہے وہ بہت control ہو جاتا ہے اگر hotel کی بجائے آپ hostels میں stay کریں بجائے بجائے کافی دوسرا پلاننگ بھی ہوتی ہے مطلب میں نے کہاں سے ہم نے یہ تھوڑی سی پلاننگ آپ بتائیے گا ہمیں بعد میں آپ سے ضرور کیونکہ مجھے بھی بہت شوق ہے تو میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے in future آپ کے پارٹنر بھی آپ کے ساتھ جائے اور وہ میں ہوں تو میں آپ سے بلکل پوچھوں گی اگلے نیوز کی جانب ہم بڑھتے ہیں بلکل تفریقی بات تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ سب سے امپورنٹ بات ہماری صحت کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ tips ہیں ہمارے پاس کہ آپ اپنی صحت کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور آپ کی جو انرجی بڑھا سکتے ہیں اپنی انرجی ریبلز کو ہم آپ کو tips دینے جا رہے ہیں فائک سب سے پہلے ٹپ آپ دیں گے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ دوسروں سے سوال بھی کرتے ہیں ماہرِ غزائیات سے بھی آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دن میں کیا کچھ کھانا چاہیے اگر آپ اسی نیوٹریشنیسٹ کے پاس بھی چلے جائیں تو سب سے پہلے آپ کو یہی کہہ کہ دن میں جب کبھی بھی آپ کھانا کھائیں تو ویجیٹیبلز اور فروٹس کے استعمال زیادہ کریں اور جو آپ نے برگر، کول رنگ اور خاص طور پر میدہ اس کی بنیوی چیزیں جسے ہم بیکری کی بھی پروڑکٹ کہتے ہیں اگر آپ دن میں کھانا کھا رہے ہیں اگر آپ دن میں کھانا کھا رہے ہیں اگر آپ کی پلیٹ بھڑی ہوئی ہے لازمی آپ کے فروٹس سے ویجیٹیبلز ہونی چاہیے اور آپ کی پورشن مکمل طور پر فائبر و وائٹامین اور اس کے علاوہ منرلز ہوتے ہیں جو آپ کو انرجی دیتے ہیں آپ کو بوسٹ کرتے ہیں پورے دن میں کام کرنے کے لئے اچھی فائے کنو نے کہا کہ آپ کھاتے ہیں آپ وہی دکھتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہیں وہ بتاتی ہے کہ آپ اپنے دوست مرہ میں کیا کھا رہے ہیں ہائیڈریٹیڈ رہنا ہے پورا دن آپ نے آٹھ سے دس کلاسوں پانی کی پینے ہی پینے ہیں اور اس کے ساتھ نہار مو جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے پانی پینا اور وہ جو پانی ہے وہ ہلکا سا نیم گرم ہونا چاہیے اور اگر آپ اس کے اندر ایک لیمن ایٹ کر لیں اور تھوڑا سا ہنی ایٹ کر لیں تو سونے پہ سو آگا ہے اس کے تو بہت زیادہ آپ کا ڈیجیسٹیو سسٹم بوسٹ ہوتا ہے کیونکہ جب صبح آپ اٹھتے ہیں آپ کے سارے جو آرگن ہیں انھیں ایک فیول چاہیے ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا پانی فیول ہے سارے جو آرگن ہیں آپ کے کڈنیز ہیں آپ کا لیور ہے آپ کا ڈیجیسٹیو سسٹم سب کو بوسٹ کرتا ہے جو پانی ہے تو پانی کی فادیت تو کسی بھی طرح سے کم نہیں کیجا تو لازمی پینا چاہیے اور تیسرے نمبر پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے کچن کو چینج کر دینا چینج کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کچن کے برتن چینج کر دینا ہے چلہ چینج کر دینا ہے اپنی ٹائل چینج کر دینا ہے اس میں جو چیزیں کھانے والی اس کو آپ نے کس طرح سے چینج کرنا ہے کہ اگر وہاں پر چینی پڑی ہے تو آپ وہاں پر شہد کا استعمال کریں جیلہ سے زیادہ وہاں پر ہنی لے کر رہا ہے اس کی جگہ اگر چینی وائٹ ہے اگر آپ نے چینی ہی یوز کرنی ہے اور آپ کی cravings ختم نہیں ہو رہی شہر سے تو آپ براون شگر یوز کریں وایٹ کی جگہ براون شگر لے آئیں آٹا جو آپ نورمالی کھاتے ہیں لے کے وایٹ آٹا اس کی جگہ چکی کا آٹا لے پلیس کریں اپنی جو کچن کی چیزیں انہیں ریپلیس کرنا سٹارٹ کریں کول ڈرنکس کو پانی سے ریپلیس کریں پانی پیئے زیادہ روٹی اور چاول کی بجائے فروٹس کھائیں تو یہ سب چیزیں جو ہے اگر آپ اپنے چینجز کریں گے زندگی میں لے کر آنا چاہتے ہیں تبدیلی تو یہ ساری چیزیں کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایکسرسائز جو کہ بہت امپورڈ ہے بہت ضروری ہے جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایکسرسائز کرنے چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو فیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دن میں ایک دفعہ ضرور ورزش کرنی ہوگی اور اس طرح سے کرنا ہے اچھا ٹائم جو ہے وہ میرے خیال میں صبح اٹھنے کے ساتھ ہی مارننگ کا مارننگ واک کے لئے نکلیں یا ایک جو یوگا نیب ہوتا ہے بیٹھ کے بلکل ریلیکس ہوا اور آپ اس طرح کرتے ہیں ہم نے اپنے پچھلے پرگر میں بھی ذکر کیا تھا آپ سپر برین یوگا کے حوالے سے اپنے پچھلے پرگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس برزش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے ہمنا بتایا تھا کہ آپ لوگ بجٹ میں ہیں بڑے مو مالک پھر چکی ہیں اور ایک پرپر پلاننگ کرتے ہیں اس پرپلاننگ کے بارے میں بتائیں کہ کیا پلاننگ ہوتی ہے کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ پلاننگ اور کہاں پر اینڈ ہوتی ہے کتنے سٹپس ہے اس کے ذرا گائیٹ کیجئے گا بہت رینڈم ہوتی ہے جب سٹارٹ ہوتی ہے مطلب میں دیفرنٹ سٹیز سرچ کرتے ہوں کہ وہاں پر کون کون سی فیموس جگیں ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں پھر میں کچھ اس ٹائپ کی جگیں بھی دیکھتی ہوں جہاں پر جہاں پر لوگ نہیں جاتے کیونکہ میرا خیال میں ان جگوں کو وائٹ کرنا چاہیے جہاں پر سب تورس جا رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جگیں بہت پرائسی ہوتی ہیں جہاں پر زیادہ تورس جا رہے ہیں اور اس کے بعد لیکن جو اگر آپ آف آف بیٹن پاتھ جا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا مہنس زیادہ کرنی پڑے گی تھوڑا سا زیادہ سرچ کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پر شاہد ٹرانسپورٹیشن کے آپ کو تھوڑے ایشوز آئیں یا لوکلز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لئے میں اپنا انسٹاگرام use کرتی ہوں میں انسٹاگرام کے تھوڑے لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہوں ان سے کوششن کرتی ہوں وی لوگ بناتی ہیں آپ وی لوگ بڑا جب تورس جاتے ہیں تو ایک جگہ پر جاگے وی لوگ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں نہیں میں کیونکہ بہت کام کرتی ہوں ہم اپنے انٹرورد تائپ پرسن تو یہ وہ میرے تائپ کی چیز نہیں ہے مطلب 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 بس آپ پھوڑگریفی کرتی ہوں اور دفرنٹ کلچر کو اسکلور کرتی ہیں فیملی میں کون سپورٹ کرتا ہے آپ کو مطلب فینانشلی تو ظاہر ہے وہ تو میں خود ہی کرتی ہوں سپورٹ گھر کی طرف سے ہوتی ہے والدین کی طرف سے آپ جا سکتے ہیں پرمیشن آپ کو پرمیشن کیا کوئی پروبلم تو نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور اکیلی خاتون کو تو گھر سے باہر نکلیں گی جازت نہیں ہوتی ملک سے باہر جانا تو گھرولے کہتے ہیں جی اکیلے میری بیٹی جائے گی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کس طرح سے کون سپورٹ کرتے آپ کو میرے بھائی بہت سپورٹ کرتے ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں مطلب جیسے کہ اگر آپ جانا چاہتی ہو تو کوئی وصلہ نہیں ہے اور ظاہر ہے جب وہ کرتے ہیں تو میرے پینرٹس بھی کرتے ہیں میری مدر تھوڑے سا وہ فیل کرتی تھی کہ یہ بہت عجیب کام ہے اور کچھ ہو جائے گا اگر کوئی نہیں کرنے والا ہو تو انسان کو فیل ہوتا ہے کہ میرا کو خیال کرنے والا بھی نہیں ہے بالکل ایسے ہی ہے پاکستان میں کون سی جگہ آپ وہ سب سے اچھی لگی پاکستان میں بہت ساری جگہیں بہت اچھی ہیں ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے ہنزا ویلی اب لوگ جاتے ہیں بلتستان میں بہت ساری جگہ ہیں دیوسائی بہت خوبصورت جگہ ہے تو مطلب آپ کو دور دور تک انسان نظر نہیں آتے اور اگر آپ تھوڑی سی بھی بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز جو ہے وہ اتنی اونچی فیل ہوتی ہے مطلب بھی بات خاموشی ہے بہت شدید قسم کی آپ کو ہوا کی آواز آئے گی چڑیوں کی آواز آئے گی لیکن کوئی شوڑ نہیں ہے کسی بھی ٹائپ کا تو وہ بہت خوبصورت جگہ ہے شوق تو ہمنا کے بہت امیر آنا ہے اور اب ہم فائک سے جانتے ہیں کہ فائک اس کے علاوہ امیروں کے اور کون سے شوق ہوتی ہے بالکل جناب دنیا کے کچھ ایسے امیر ترین لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے ہیں یہ کیسی ممکن ہے کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے مرنا تو ہے جو اس دنیا میں آیا اس نے مرنا تو ضرور ہے لیکن وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں ان کا دماغ ایک ریپورٹ میں ایڈ کر دیا جائے گا فائک میں اکسر ہی سوچتا ہوں یہ ممکن بھی ہے کیونکہ جتنی زیادہ ایک Artificial Intelligence کام کر رہی ہے ہماری تکنولوجی اتنی آگے جا رہی ہے دنیا میں اتنی زیادہ ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہیں بلکہ چین میں 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 نے کل ہی سونا تھا کہ انہوں نے ہسپیٹل بنایا ہے جس میں جو ریپورٹ ہیں وہ سرف کر رہے ہوتے ہیں انہیں انہیں انجکشن لیتے ہیں ان کے بلڈ سیمپل لیتے ہیں انہوں کی مدد کر رہے ہیں تو جس لحاظ سے ٹکنولوجی اور ریپورٹ کی دنیا آگے جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ دہائیوں میں یہ واقعی ممکن ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر آیان ہے برطانیہ کے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن دو ہزار پچاس میں یہ ممکن ہو سکتا ہے بہت سارے ریسرچ کر رہے ہیں جو امیر ترین دنیا کے لوگ ہیں بل جی امیر ترین لوگوں کی خواہشات تو ایسی ہی ہیں لیکن ہم نے کی طرف بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے آپ کی سب سے زیادہ کونسی خواہش ہے سیر کے علاوہ آپ کی خواہش ہے کہ میں بہت امیر ترین ہو جائے کہ کبھی ایسی خواہش آپ پالیں امیر ترین ہو جائے تو ورڈ ہی آپ گھوم لیں ایک دفعہ ایسی ہی ہوگا میں پھر غریب ہو جاؤں گی ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ٹرائیول تو بہت کرتے ہیں ٹوریزم بھی بہت کرتے ہیں آپ نے کوئی کمپنی بنا دیں ایک ٹرائیولین ٹوریزم کی نہیں ویسے ایسا سوچا نہیں ہے میں بھی ان فیوچر ایسا ہو لیکن میں ابھی تک تو کچھ ہے نہیں سوچا اچھا ہمنا ایک کس جگہ کا ٹور پلان کر رہی ہیں ابھی تو coronavirus کی وجہ سے بہت ساری جگہیں بہت سارے سارے سیٹیز لکڈاون ہے اس وجہ سے میرے ذہن میں بہت ساری بہت سارے پلاننگ ہوں گی لیکن میں نے پلاننگ پسپون کر دی ایک لڑکی ہے آپ شاپنگ کا تو یہ نہیں پوچھوں گی کہ شاک ہے کیونکہ آپ کو بہت شاک ہوں گا کون سی مارکیٹ زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں یعنی جب آپ مارکیٹس میں جاتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے تو کیا چیز کرتے ہیں دیکھیں میں تو اپنی expanse پر جا رہی ہوتی ہوں تو میرا فوکس جو ہوتا ہے وہ شاپنگ تو نہیں ہوتا بلکل بھی تو میں وینڈو شاپنگ ضرور کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے stores ہیں جو پاکستان میں exist نہیں کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی ماں پر چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں شاپنگ تو بہت ہی کام کرتے ہوں دوست بناتی ہیں یہ میری کوشش ہوتی ہے لوگوں سے انٹریکٹ زیادہ سے زیادہ کریں جو دفرنٹ دنیا میں جہاں سے لوگ آئے میں ان سے زیادہ انٹریکشن ہو کتنے دوست بنا لی ہیں اب تک آب آپ تو کافی ہو چکے ہوگے کافی ہو چکے ہوگے اتنے بہت زیادہ دوست نہیں ہیں لیکن جو بھی لوگ ملے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں لوگ بہت اچھے ہیں ہم اپنے گھر میں یا ایک جگہ پہ بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں شاید نیگٹیو سوچتے ہیں جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا بہت اچھی ہے اور ہر بندہ کسی نا کسی انگل سے پوزیٹیو ہے اور جب آپ زیادہ لوگ سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کی نیگٹیوٹی کم ہوتی ہے ہم دوسروں کے بارے میں شاید بہت سری چیزیں ازیوم کر لیتے ہیں دنیا کے بارے میں بھی ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں لوگ ہمیں غلط سمجھتے ہیں ہم بھی ان سے ملتے ہیں وہ ہمارے بارے میں سیکھتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں سیکھتے ہیں اچھا ہم نے پہلے بتایا کہ آپ نے ان کو انوائد بھی کیا پاکستان آنے کے لئے تو لوگ ملنے آئے ہیں آپ سے آپ کی جو فرنڈ سے آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں پاکستان لیکن فی الحال تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہوا لیکن ایک لڑکی جو تھی وہ آئی تھی میرے ساتھ تو ڈائریک ملاقات نہیں ہوئی وہ ہنزا سائٹ پہ گئی تھی تو اس نے پاکستان دیکھا پاکستان دیکھا آپ اس رجیشن پہ بڑی اچھی بات ہے ہمنا ہمنا آپ آئیں اور آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور لوگوں کو بتایا کہ کیسے وہ شورٹ بجٹ میں سیر کر سکتے ہیں ناظرین آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنے یقین ہمنا کی باتیں سنی ہوں گی اور آپ کو مزہ بھی آئے ہوگا اسی کے ساتھ اب ہمیں جانا اجازت چاہنی ہے نئے پروگرام کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور جاتے جاتے ایک بات جو کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہمیں فیس بک پر لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولنا آپ نے اسی کے ساتھ مجھے اور ریمشا کو دیجئے اجازت اللہ حنی کے باتے اللہ حافظ